سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے میجرمنٹ آف چارج کیا جا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرون ای نیگٹیو ہوتا ہے الیکٹرون پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اس کا چارج ہے وہ میجر کیا گیا اور کس نے کیا 1909 میں یہ میجر کیا گیا اور کس نے کیا تھا یہ ہمارے سائنٹس سے روبرٹ میلیکن یہاں پر ان کا نام لکھ دیتے ہیں روبرٹ میلیکن نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور اس میں چارج میجر کیا گیا اب جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اس ایکسپیریمنٹ کو ان کے نام کی وجہ سے ملیکنز اوائل دراب میتھڈ پورا یہی لکھ دیتے ہیں ملیکنز اوائل اور اس اوائل کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور یہاں لکھیں گے اوائل ڈروپ میتھڈ ٹھیک ہے یعنی کہ وہ میتھڈ ہے یہ جس کو روبرٹ میلیکن کے نام پہ کہا گیا تو اگر ہم دیکھیں گے اس ہی ایکسپیریمنٹ کی بیسز پہ روبرٹ میلیکن کو 1929 میں پھر نوبیل ایوارڈ بھی ملا تھا فیزکس میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں پر اس میتھڈ کی ہم جو ہے وہ سیٹ اپ دیکھیں گے کہ اس کو جو پرفارم کیا جائے گا کیونکہ جب ہم اس کے کنسٹرکشن اور اس کا پورا سیٹ اپ دیکھیں گے جس طرح سے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس میں دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ یا میتھڈ جو ہے وہ کیا تھا اس کی کنسٹرکشن اور ورکنگ کو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بیشک ہم یہاں پر چلنے لکھتے تھے ہیں کیا لکھیں گے کنسٹرکشن اور ورکنگ تو یہ ہے ہمارے پاس اس کی کنسٹرکشن اور اس کی کیا چیز ہے اس کی ساتھ کے ساتھ ہمارے پاس ہے ورکنگ ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھیں گے ورکنگ ٹھیک ہے تو کنسٹرکشن اور ورکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک چیمبر بنا ہوئے ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک چیمبر ہے اس کو ہم کہتے ہیں چیمبر اور اس چیمبر میں کیا ہے یہاں سے ہمارے پاس یہ جو یہ پارٹ ہے یہ ہمارے پاس ایک ایٹو مائزر اس کو کہتے ہیں ایٹو مائزر اس میں ایکچولی ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس کوئی سپری ہوتا ہے اس طرح اس کو پمپ کرتے ہیں اور ایک بوٹل ساتھ لگی بھی ہے جس کے اندر ہمارے پاس آئل ہے تو جب ہم سپری کریں گے یعنی یہاں سے پمپ کریں گے تو کیا ہوگا بہت تائنی تائنی یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے بہت چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ oil droplets جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ بکھریں گے ٹھیک ہے نا سپری ہو جائیں گے تو ہم سپری کر دیتے ہیں oil droplets تو ابھی جو oil droplets ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہاں سے نیچے آتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور چیز جو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس چیمبر میں اس چیمبر میں ہم کیا کرتے ہیں ہم pressure کو maintain کرتے ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے pressure is maintained ہم یہاں لکھیں گے pressure maintain کیا جاتا ہے اور کس طرح سے pressure maintain کیا جاتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ایکشلی اس کو ہم جو ہے وہ vacuum سے جو ہے وہ connect کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر air جو ہے وہ مزید انٹر کی جا سکتی ہے اور air جو ہے وہ اس میں سے suck out بھی گری جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو جب ایسا کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہم کسی ایک اس پر point پر جو ہے وہ pressure کو کسی ایک لیول پر pressure کو جو ہے وہ maintain کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم vacuum سے attach کرتے ہیں تو ہم دیکھا کہ اس میں کیا کیا ہم نے اس میں ہم نے pressure کو maintain کیا ٹھیک ہے پھر کیا ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ metal plates اس کے اندر لگی ہوئی ہیں metal plates کیا کرتی ہیں metal plates سے ہوتی ہیں یہ ویسے ہم نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں ان کو electrodes بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ان کو چلیں metal plates کے نام سے ہی ان کو ہم کیا کرتے ہیں ان کو label کر لیتے ہیں تو یہ ایک metal plate ہمارے پاس ہوتی ہے اس کو ہم نے کیا کہا metal plate ٹھیک ہے یہ آگئی metal plate اور یہ نیچے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے metal plate یہ بھی نیچے ایک metal plate ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ہمارے پاس metal plates آگئیں نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ droplets یہاں سے آئیں گے یہ metal plate اس اوپر والی metal plate میں دیکھیں یہ جو ہے وہ پیچ میں دورا سا gap ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے جو ہے وہ oil droplets نیچے کو آئیں گے اور یہ ہم دیکھنے کے ساتھ یہ کیا چیز ہے یہ جو ہے وہ ہمارے پاس مائکروسکوپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ یہ مائکروسکوپ آگئی یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ لائٹ بیگراؤنڈ ہے لائٹ سورس ہے لائٹ سورس لائٹ سورس کس وجہ سے ہے تاکہ بیگراؤنڈ ہمیں جب ڈارک بیگراؤنڈ ہوگا تو ہم لائٹ سورس سے لائٹ ڈالیں گے کس پہ آئل راپلٹس پہ اور جب آئل راپلٹس پہ لائٹ آئے گی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لائٹ ڈالنے کے وجہ سے آئل راپلٹس برائٹ نظر آئیں گے اور جو بیگراؤنڈ ہے وہ ڈارک ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جس طرح سے اگر میرے پاس یہاں پر کیا ہو یہ چکڑا اگر میں اس کو کنسنٹریٹ کروں اس کے اوپر اور میں دیکھوں کہ میرے پاس برائٹ سے کلر گئی یعنی کہ میں اگر انکینڈیسنٹ بلپ کے کسی ہم کہتے ہیں بلپ جوتا ہے جو یلو لائٹ ہوتی اس کو انکینڈیسنٹ بلپ ہی کہتے ہیں تو اس کی لائٹ اگر میں اس کے پر ڈال رہی ہوں یلو سی روشنی ہے ٹھیک ہے تو یہ یلو یلو ہم میرے پاس برائٹ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن بیگراؤنڈ پیچھے کیا بلیک تو اس کے وجہ سے یہ جو ہے وہ ابھر کے نظر آ رہے ہیں سی رہے ہیں پرونینٹ ہو رہے ہیں اس طرح سے آئی wiG س لائے پرونینٹ ہوں گے پھر ہم نے کیا دیکھا کہ جب بھی پرونینٹ ہوں گے تو ہم مائک رو س کپ سے وہ پھر دیکھ لیں گے یہ آئی المسکلو discussions آئی گ bı� اليسنٹ ہمارے پاس وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس وکس طرح سے ان کی جو ہے نائچے بمنٹ پرونینٹ نیکس چیز ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو تو ان کو ہم نیچے گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں definitely gravity یعنی کہ مقناطی سی طاقت یعنی کہ ہر چیز ہم drop کرتے ہیں وہ نیچے کی طرف جاتی ہے کیونکہ زمین میں مقناطی سی طاقت ہوتی ہے magnet کی طرح attract کرتی ہے ہر چیز کو نیچے کی طرف تو یہ نیچے کی طرف ہی جائیں گے drops definitely نیچے کی طرف جائیں گے لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے اس کو بیٹری سے کنیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم نے اس کو بیٹری سے کنیکٹ کیا اور یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ positive terminal ہے اور یہ negative terminal ہے تو جب اس سے کنیکٹ کریں گے تو جب positive terminal سے ہمارا ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد کیا کیا ہم نے اس کے اندر ionizing radiations usually جن کو ہم کہتے ہیں x-rays usually x-rays کے اندر کرتے ہیں یا ionizing radiations کو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ introduce کر آ دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے کر آیا introduce کس کو ionizing radiations کو اور یہاں پر ہم اس کو جو ہے ایسا کرتے ہیں label بھی کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ ہمارے پاس ہیں ionizing radiations ionizing radiations radiations ٹھیک ہے ionizing radiations یا rays جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ان کو ہم نے یہاں شوائے جو ہوتی ہیں ان کو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ introduce کر آتی ہے اب ان ionizing radiations کی وجہ سے کیا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ air جو ہوتی ہے نا air is ionized ٹھیک ہے air is ionized اب جہاں سے یہ گزرے ہی نا ionizing radiations یعنی کہ وہ ionized ہو جائے گی یعنی کہ وہاں ions بن جائیں گے atoms سے ان کے کیا بن جائیں گے charge ions بن جائیں گے ٹھیک ہے تو air is ionized اب air ionized ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں as a result جو oil droplets ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ electrons لے لیتے ہیں ٹھیک ہے oil droplets کیا لے لیتے ہیں electrons لے لیتے ہیں اور oil droplets کیا ہو جاتے ہیں وہ charge ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے negatively charged ہو جائیں گے جب سوچیں اب یہ oil droplets کیا ہو گئے negatively charge ہو گئے ٹھیک ہے ان پہ negative charge آ گئے ٹھیک ہے یہاں سے اس طرح ہم ڈال دیتے ہیں تو کیا ہوگا اوپر والی plate تو positive ہے تو یہ کیا ہوں گے یہ اوپر کی طرف attract ہوں گے ٹھیک ہے نا اب یہ چیز کی اوپر کی طرف attract ہوں گے یا یہ gravity کی وجہ سے نیچے ہی جاتے رہیں گے یہ ہم کس طرح سے decide کرتے ہیں کہ ہم کتنی intensity یا کتنی strength کے ساتھ electricity یا ان کو جو voltage کہہ سکتے ہیں potential کہہ سکتے ہیں یا electricity کہہ سکتے ہیں وہ ہم provide کر رہے ہیں charge کہہ سکتے ہیں جو ہم provide کر رہے ہیں ان metal plates کو اگر strong positive charge ہم metal plates کو provide کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس negative charges ہیں یہ کیا کریں گے یہ negatively charged oil droplets ہیں یہ اوپر کی طرف جائیں گے اور اگر ہم اس کو اتنی strong نہیں دیں گے field اتنی strength کا electric field نہیں دیں گے ان players کو تو یہ نیچے کی طرف ہی جائیں گے ظاہر سی بات ہے اور اس کے بعد تیسری بات کیا آگئی کہ ہم ایسے بھی تو maintain کر سکتے ہیں کہ کیا ہو یہ جو oil droplets ہیں یہ بیچ میں ہی suspend ہو جائیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر ہم ان کو بیچ میں suspend کرتے ہیں اور ہم پھر microscope سے ان کو study آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس microscope کے لیول پر یہ آ جائیں گے اور اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر اب ہم جو ہے وہ ایک یوٹیوب سے animation دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح ہمیں تاکہ اچھی طرح clear ہو جائے کہ اس طرح oil drops جو ہے وہ آتے ہیں اور ان کو microscope سے study کیا جاتا ہے کہ جب ہم voltage provide کر رہے ہیں اور جب ہم voltage provide نہیں کرتے یہ ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہ drops نیچے آ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ionize ہو رہے ہیں یہ ادھر سے جو آ رہے ہیں ریز کی وجہ سے ionize ہو رہے ہیں اب یہاں سے ہم نے مایکروسکوپ سے دیکھا تو کیا ہمیں نظر آیا کہ یہ کیس طرح سے ہو رہا ہے یہ یہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے آ رہے ہیں جب voltage نہیں تھا جب ہم نے بیٹری سے کنیکٹ نہیں کیا تو یہ ایسے نیچے گر رہے ہیں لیکن جیسے ہی voltage on کیا کچھ جو تھے وہ کس وجہ سے اٹریکشن کی وجہ سے وہ positive metal plate کی طرف وہ کیا ہونا شروع ہو گئے وہ بیچ میں سٹیٹک ہونا شروع ہو گئے ہم نے اس کو ایجسٹ اس طرح سے کیا کہ وہ سٹیٹک ہونا شروع ہو گئے اور اس طرح سے وہ سٹیٹک ہوئے تو پھر ہم نے ان کو ایزیلی ابزارف کر سکے اور ان کو جو ہے وہ دیکھیں یہ نیچے آ رہے ہیں اور اس کو ہم نے جو ہے وہ سٹیٹک کر دیا ان کے oil droplet کو کس وجہ سے ہم نے voltage کچھ اس طرح سے پروائیڈ کیا ہے تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ ہم نے millican's oil drop method کس طرح سے ہم charge on electron کو measure کرتے ہیں یہ ابھی ہم نے اس کی construction and working دیکھی ہے اب ہم next video میں کیا کریں گے اس کی جو ہے وہ mathematical derivation کریں گے جس کے according ہم جو ہے ایسا expression derive کر لیں گے کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ charge on electron کیسے measure کیا گیا millican's oil drop method کس طرح